ایم ایس وارڈ کے بلکل یہاں پہ ٹاپ لیفٹ کورنن میں رولر کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ٹابز مل جاتے ہیں مطلب پورے آپ کو پانچ طرح کی ٹابز ملتے ہیں جن کو آپ اپنے ایم ایس وارڈ کے ڈاکومنٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور جاتر ہمیں دیکھیں ان ٹابز کا مطلب نہیں پتا ہوتا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کو ایفیکٹیوی کیسے یوز کرنا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بلکل ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ رولر ٹابز کا کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنے ایم ایس وارڈ کے ڈاکومنٹ میں اور ایم ایس وارڈ کے ڈاکومنٹ میں اس کی مدد سے اپنا پیڈ سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا صورت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیلیٹڈ بہت ساری tips and tricks چاننا چاہتے ہیں تو نیچے دے ریٹ کل اگر سبسکرائب بٹن ہے اس پہ کلک کر لیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئی دوستو let's begin with this topic تو دوستو یہ ہے ہمارا lesson 2 جہاں پہ ہم سیکھیں گے اور ایک ہوتا ہے آپ کے بالکل سائٹ میں جس کو ہم بولتے ہیں ورٹیکل رولر اور اگر آپ کو رولر یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو جسٹ اب یہاں پہ جائیے view tab میں اور آپ کو یہاں پہ رولر کا پورا box مل جائے گا آپ اس پہ ٹک کر لیجئے تو آپ کو رولر یہاں پہ display بھی ہونے شروع ہو جائیں گے اب دیکھیں جب آپ کو یہاں پہ رولر دکھ رہے ہیں رولر کے بالکل corner میں آپ کو یہاں پہ box مل جائے گا جو درشا ہوتا ہے آپ کے tabs کے بارے میں کہ different different tabs کی مدد سے آپ اپنا page setup کیسے کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں یہی پڑھیں گے کہ ان tabs کی مدد سے آپ کیسے کریں گے اپنا page کی setting اب دیکھیں جیسے کہ first tab ہوتا ہے آپ کا left tab اگر میں اپنا کرسہ رکھوں تو left tab یہاں پہ لکھا بھی آ گیا اگر میں دوبارہ یہاں پہ click کروں گا دوسرا tab ہوتا ہے آپ کا center tab دوبارہ click کرنے کے بعد جو third tab ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا right tab اور دوبارہ click کرنے کے بعد جو fourth tab ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا decimal tab اور last میں اگر میں دوبارہ یہاں پہ click کروں تو last میں جو tab ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا bar tab تو دوستو ان پانچ طریقے tab کی مدد سے آپ اپنی page کی setting کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ tab ہم کب use کرتے ہیں اب جیسے کہ دوستو اگر آپ کوئی project report بنا رہے ہو یا اپنا کوئی resume بنا رہے ہو جہاں پہ کئی بھر ہمیں space ڈالنے کی ضرورت پرتی ہے تو آپ use کریں گے tab کا جیسے کہ اگر میں نے یہاں پہ لکھا name اور میں تھوڑا سا یہاں پہ space چھوڑ کے colon ڈالنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں use کروں گا tab button تو جیسے میں نے tab button پریس کیا تو آپ دیکھیں گے by default یہاں پہ جو space ہے وہ تھوڑی increase ہوئی ہے اور by default یہاں پہ 0.5 inch آپ کا جو cursor ہے وہ آگے چلا جائے گا again میں پریس کروں گا تو again یہ 0.5 inch پہ چلا گیا مطلب 1 inch پہ یہاں پہ آگیا کیونکہ میں نے tab دو بار پریس کیا اب میں یہاں پہ colon لکھتا ہوں اور یہاں پہ جو بھی نام لکھنا ہے tab button پریس کر کے میں نام لکھ لیتا ہوں جیسے کہ میں نے نام لکھ لیا منیش اور again میں enter پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو cursor ہے وہ بالکل name کے نیچے آگیا اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ father name لکھنا ہے تو میں یہاں پہ sun off لکھ لیتا ہوں tab button پریس کرتا ہوں دو بار تو آپ دیکھیں گے colon آپ کا بالکل line میں آ رہا ہے اور again tab button پریس کر کے میں یہاں پہ اپنا نام لکھ لیتا ہوں جو بھی father کا نام ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو alignment ہے بالکل proper آ رہی ہے ان tab button کی مدد سے ٹھیک ہے تو اب اس دنگ سے آپ یہاں پہ tab button کا use کرتے اگر آپ کو یہاں پہ spaces ڈالنے کی ضرورت پرتی ہے لیکن دستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو دیکھیں by default جو space ہوتی ہے وہ آپ کی 0.5 ہے لیکن آپ اس کو اپنے accordingly یہاں پہ set کر سکتے ہیں اور جیسے چاہے ویسے page کی setting کر سکتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے کریں گے اب دیکھیں اس کو سمجھانے کے سب سے والے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ left tab کے بارے میں جو first tab ہوتا ہے آپ کا ruler میں ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا آپ کا left tab اور اس کا دیکھیں آپ sign بھی دیکھیں l کی form میں یہاں پہ ہوتا ہے اب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ یہاں پہ نام لکھے اور colon آپ کا یہاں پہ 1.5 پہ آئے تو اس کے لئے just tab کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں left tab ہے ٹھیک ہے تو just tab اپنے cursor کو لے کے جائیں گے ون کے بعد جو 1.5 ہے یہاں پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا tab کا position یہاں پہ آ گیا ہے دیکھیں یہاں پہ l آپ کو نظر آ جائے گا بنا ہوا اور آپ چاہتے ہیں جو نام لکھنا چاہے وہ آپ 2.5 پہ چاہتے ہیں تو just tab یہاں پہ click کریں تو second tab position بھی یہاں پہ set ہو گئی ہے ویسے دوستہ جتنے بھی آپ tab یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں اپنے ruler میں آپ click کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کو کیسے use کریں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا name اب میں just tab button press کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو ہم نے tab لگایا تھا l کا وہیں پہ آپ کا cursor یہاں پہ automatically چلا گیا اب میں یہاں پہ colon لگاتا ہوں again tab press کرتا ہوں اور میں نے نام لکھنا ہے جیسے تو میں نام لکھ لیتا ہوں enter press کرتا ہوں اب میں جیسے sun off لکھتا ہوں again tab button press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں colon بلکل line میں آ رہا ہے جہاں پہ ہم نے tab لگایا تھے اور اسی line میں آپ کا یہاں پہ setting ہو گئی ہے تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ left tab کا use کر سکتے ہیں left tab سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا text ہے اس کے alignment بلکل left hand side سے equal ہوتی ہے ملکل یہ والا text ہے نا یہ بلکل side سے equal ہوگا اور اگر آپ نے یہ tabs ہٹانے ہیں یہاں سے تو بہت ہی simple سا طریقہ ہے آپ اس کو یہاں پہ click کریں اس tab کو اور اس کو بہار کی طرف اپنے mouse کو drag کریں تو آپ کا tab یہاں سے ہٹ جائے گا اور اگر آپ اس tab کو بھی اٹھانے چاہتے ہیں click کر کے بہار کی طرف drag کریں تو آپ کا tab point یہاں سے ہٹ جائیں گے آئیے دوستہ سمجھ لیتے ہیں next tab کی طرف جو کی ہوتا ہے آپ کا center tab اور center tab کا دیکھیں آپ symbol بھی آپ کو دکھا رہا ہے جو کی ہوتا ہے ultra T مطلب universe T کے form میں آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے use کریں گے اب جیسے کہ میں نے center tab پہ click کیا اور میں یہاں پہ 2 پہ ایک یہاں پہ point لگا لیتا ہوں center tab کا اور یہاں پہ جیسے میں tab button press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جہاں پہ ہم نے center tab لگایا تھا 2 point پہ یا 2 inch پہ تو وہ یہاں پہ آپ کا cursor چلا گیا اب یہاں پہ میں کچھ بھی text لکھ لیتا ہوں like this is center tab اور enter press کرتا ہوں again tab button press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا cursor بالکل center میں آیا ہے مطلب اس line کے بالکل center میں آ گیا اب میں یہاں پہ کچھ بھی text لکھ لیتا ہوں جیسے کہ میں نے لکھا center tab تو آپ دیکھیں گے دونوں text آپ کے center میں ہیں مطلب دونوں text آپ کے دونوں side سے equal نہیں ہے جیسے کہ left tab میں تو دیکھیں یہاں text side سے equal تھا لیکن center tab میں دونوں text آپ کے side سے equal نہیں ہے تو اسی کو کہتے ہیں center tab مطلب جتنا مرضی ہم text لکھیں آپ کا text بالکل center میں آئے گا آپ کے tab کے accordingly آئیے دوستہ سمجھ لیتے ہیں next tab کی طرف لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہاں پہ جو center tab اس کو click کر کے باہر کے طرف drag کرتے ہیں تاکہ یہاں سے ہٹ جائے اب جو next tab ہوتا ہے وہ تا آپ کا right tab اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ left tab left hand side SQL ہوتا ہے جیسے right tab آپ کا right hand side SQL ہوگا آپ کا text تو اس کے لئے سمجھانے کے لئے میں جسٹ کیا کرتا ہوں اپنے fourth point پہ جو آپ کا fourth inch کا جو ہے ہم یہاں پہ click کرتا ہوں اور اپنا right tab یہاں پہ لگا لیتا ہوں اب میں tab button پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو آپ کا cursor ہے بالکل یہاں پہ four inch کے gap پہ یہاں پہ چلا گیا اب جیسے کہ میں یہاں لکھتا ہوں this is right tab اور enter press کرتا ہوں اور again tab button پریس کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں right tab تو آپ دیکھیں گے آپ کا text ہے وہ right hand side سے یہاں پہ equal آ رہا ہے تو دوستو اس دنگ سے آپ use کر سکتے ہیں ابھی تک جو میں نے بتایا آپ کو left tab center tab اور right tab آئیے دیکھ لیتے ہیں اب next tab کی طرف اس سے پہلے میں جو right tab ہے اس کو click کر کے یہاں پہ اس کو drag کر کے یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اب جو next tab ہوتا ہے جو ہمارا وہ ہوتا ہے آپ کا decimal tab اب decimal tab آپ کا کب use ہوتا ہے جب آپ figures کو decimal form میں یہاں پہ لکھتے ہیں اور آپ اس کو align کرنا چاہتے ہیں decimal point کے accordingly آئیے دیکھ لیتے ہیں کیسے سب سے پہلے میں ایک tab point یہاں پہ لگا لیتا ہوں جیسے کی میں tab point لگا لیتا ہوں ون پہ تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ decimal tab point یہاں پہ لگ گیا ہے اور میں یہاں پہ 3 4 number لکھ لیتا ہوں جیسے کی 32.333 32.1 اور 23 point کچھ پی جو numbers لکھ لیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے آپ کا جو text ہے وہ decimal آپ کے دیکھیں equal نہیں ہے کچھ decimal آپ کے آگے جا رہے ہیں کچھ decimal آپ کے پیچھے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ text کو align کرنا چاہتے ہیں decimal accordingly تو ابھی دیکھیں میں نے decimal tab یہاں پہ لگایا ہے تو جس میں یہاں پہ first text پہ click tab बٹن پسھ کرتا ہوں تکرمئے تو دیکھیں یہاں پہ چلا güzel next میں كلک قٹ ساتھ الاثن siamo зв الہم ni ni دیکھ nich آپ کے ڈیسیمل کے کارڈنگ لیے یہاں پہ الائن ہو جائیں گے آٹومیٹکلی بہر دوست آپ بڑھ لیتے ہیں یہاں پہ لاسٹ ٹیپ کی طرف جو کی ہوتا ہے آپ کا بار ٹیپ وہ کیسے یوز کریں گے اب اس کو سمجھانے کے لیے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سب سے بہلے میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں بار ٹیپ یہاں پہ آ گیا ہے اب بار ٹیپ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ٹیکس لکھ ہے اس کے بیچ میں آپ لائن ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بار ٹیپ کی مدد سے کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل میں آپ لائن ڈالتے ہیں ویسے بار ٹیپ کی مدد سے بھی لائن ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ میں تو جیسے کہ میں چاہتا ہوں یہاں پہ ون انچ پہ ایک بار ٹیپ انسٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک بار آ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ 2 inch پہ ایک بار insert ہو جائے اور 3 inch پہ یہاں پہ بار insert ہو جائے تو میں نے 3 bar point یہاں پہ insert کر لیے اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ text لکھنا تو اس کے لئے جس میں again یہاں پہ دوبارہ click کرتا ہوں اور میں اپنا left tab یہاں پہ select کر لیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں جو first جو left tab ہے وہ یہاں پہ آجائے مطلب 1 اور 2 کے بیچ میں اور جو second اور third کی بیچ میں یہاں پہ left tab آجائے تو میں نے یہاں پہ 2 tabs کا use کے ایک تو میں نے bar tab اور دوسرا tab کا left tab اب دیکھیں سب سے پہلے میں نے لکھا یہاں پہ نام تو آپ دیکھیں گے نام نے یہاں پہ لکھا آگیا ہے اب میں نے tab button پریس کیا تو آپ دیکھیں گے جو left tab جہاں پہ ہم نے لکھا تھا وہیں پہ آپ کا cursor یہاں پہ چلا گیا اب جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں class اور again میں tab button پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں role number ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو text ہے یہ آگے جا رہا ہے تو آپ اس کی setting کر سکتے ہیں اس left tab کی مدد سے جیسے کہ آپ role number تھوڑا پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے میں click کر کے اس کو پیچھے کی طرف drag کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں تھوڑا سے زیادہ پیچھے چلا گیا تو ابھی میں control z پریس کرتا ہوں اور again یہاں پہ click کر کے تھوڑا سے پیچھے کر لیتا ہوں drag تاکہ یہ role number یہاں پہ آ جائے ویسے class کو بھی میں click کر کے یہاں پہ drag کر لیتا ہوں تو جیسے آپ setting کرنا چاہے ویسے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان tabs کی مدد سے اب میں یہاں پہ اپنا data انٹر کرنا چاہتا ہوں تو جیسے میں یہاں پہ enter پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ کی bar line خود insert ہو گئی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا نام راہل اور اس کے بعد میں adapt button press کرتا ہوں یہاں پہ لکھ 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 لکھتا ہوں first class اور again tab button press کرتا ہوں یہاں پہ لکھ 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 لکھتا ہوں اس کے بعد میں first میں نے آپ کو سمجھایا simple tab جو آپ use کر سکتے ہیں اور اس کا by default جو gap ہوتا ہے وہ ہوتا آپ کا 0.5 inch second tab میں نے بتایا آپ کو left tab جہاں پہ left hand side سے سارے text آپ کا equal ہوتا ہے next tab ہوتا آپ کا center tab جہاں پہ text آپ کا دونہ side سے equal نہیں ہوتا اور right tab میں آپ کا text right hand side سے equal ہوتا ہے اور آپ کا decimal tab میں آپ کا text decimal accordingly یہاں پہ align ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں text کے بیچ میں line ڈالنا تو اب bar tab کا use کر سکتے ہیں اور bar tab کے ساتھ آپ left tab یا right tab کا بھی use کر سکتے ہیں اپنے accordingly جیسے بھی آپ text میں entry کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کمپیوٹر سیکھنے کی شروعات کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری ms word سے اور اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا دیکھیں course launch ہو گیا ہے ms word کا basic سے لے کر advanced course وہ بھی بہتی discounted price میں صرف 99 میں اب اس course کا دیکھیں main benefit کیا ہے 5 benefit ہیں first دیکھیں آپ کو pre recorded videos ملیں گی more than 30 to 40 videos ہیں وہ آپ lifetime یہاں پہ access کر پائیں گے وہ بھی صرف rupees 99 میں second benefit کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ بہت ساری practical files ملیں گی جن کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ یہاں پہ practice کر پائیں گے third benefit کیا ہے third benefit یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو upload کریں گے اس course میں ہم ڈال دیں گے مطلب آپ کو صرف 99 rupees pay کرنے ہیں اور آپ کو lifetime access ملیں گے updated videos کا بھی اور ساتھی میں جو videos already اس میں ڈالی بھی ہے اور fourth benefit کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ course complete کرنے کے بعد completion certificate بھی ملے گا اور last ہے آپ کو یہاں پہ whatsapp support ملے گا مطلب اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو اب whatsapp پہ ہمیں contact کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس course میں enroll کریے ہماری website پہ جائیے creativelearningbyretage.in اور اس پہ جا کے اس course میں enrollment کر لیجے آپ کو بہت سارے benefits ملیں گے اور میں guarantee دیتا ہوں آپ کو بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا تو ملتے دوستے اس course میں until then good bye take care